موسیقی اداب مصدقالم پھر سے ایک اور بار آپ کی خدمت میں روزگار بلڈن کا تازہ شمارہ لے کے حاضر پیش ہے اس ہفتے کی سرکاری اداروں سے آئی ہوئی سر تازہ آسامیوں کی تفاصیل جی ایم سی گورنمنٹ میڈیکل کالج اند ناغ نے حالی میں ایک نوٹ سجرہ کرتے ہوئے جانکاری دی ہے کہ انہیں ادارے میں اکیڈیمک ایرینجمنٹ ویسٹس پہ چھ سالہ مدت والی پروفیسرز اور ایسوسیٹ پروفیسرز کی اسامیاں پور کرنی ہے جس کے لیے نون پی ایسی ایریٹائرڈ ڈاکٹر صاحبان سے درخواستین طلب کی جاتی ہے اسامیوں کی تفاصیل اس طرح سے ہے انوٹمی فیزیولوجی بیوکیمیسٹری فارمکولوجی فورنسک مدیسن چست مدیسن گینکولوجی ریڈیگنوزی ارثوپیدکس اور دینٹری میں پروفیسر اور ایسوسیٹ پروفیسر پیتولوجی جنرل سجری جنرل مدیسن سیکیٹری ریڈیو ترپی اور فیزیکل مدیسن اور ریہبیتیشن میں ایسوسیٹ پروفیسر مایکرو بیالجی ڈرمٹالجی میں پروفیسر اور بلڈ بینک کے لیے پروفیسر ریڈیر خواہشمت امیدوار درخواستیں تین سو روپے کے بینک ڈریفٹ بنامے پرنسپل گوپرپیڈیکل کالج انتناک بنا کے درخواستیں تمام ضروری کاغذات قابلیت سرٹیفیکیٹس کے ساتھ پندرہ اپریل دوہزار اکیس تک جمع کرا سکتے ہیں درخواستیں جمع کرانے کے لیے پتہ نوٹ کریں کیمپ آفیس ایسوسیٹیڈ ایم ایم ای بی ہسپتل جنگلات منی انتناک کشمیر ایمیل آئی ڈی یوں ہے جی ایم سی انتناک دوہزار اٹھار ایٹ جی میل ڈاٹ کام آئی ایو ایس ٹی اسلام کی انیورسٹی آف سائنس سینڈ ٹیکنالوجی امیدواروں سے آن لائن موڈ کے ذریعے تین سالہ مدت والی پروفیسرز چیئر عبدالکلام چیئر فور ٹرانسلیشنل ریسرچ کے لیے درخواستیں طلب کرتے ہیں اس قابل اہل امیدوار اپنی درخواستیں ستائیس اپریل دوہزار اکیس تک جمع کرا سکتے ہیں آپ درخواستیں اور مزید مکمل تفصیلات ادارے کی ویب سائٹ سے حاصل کر سکتے ہیں ویب سائٹ نوٹ کریں www.iust.ac.in ادھر جمہ و کشمیر پبلک سروس کمیشن نے بھی 187 اسامیو کی لسٹ شائع کر دی اسامیو کی تفاصیل اس طرح سے ہیں جینر سکیل آف جمہ و کشمیر ایڈنسٹریٹو سروس چھپن اسامیہ جمہ و کشمیر پولیس جی سروس اکتر اسامیہ جمہ و کشمیر اکاؤنٹس جی سروس سٹھ اسامیہ درخوا سے دینے والے امیدواروں نے گریجویشن حاصل کی ہو اور متعلقہ میدان میں اس سے زیادہ تعلیمی قابلیت اور مہارت پائی ہو تنکھوہ کا سکیل 9300 34800 گریڈ بے 4800 لیول آٹ درخوا سے دینے والے امیدوار کی عمر کی اوپری حد 32 سال مقرر ہے تاہم دیگر زمروں سے تعلق رکھنے والے امیدوار کو سرکاری قوانین کی تحت عمر کی اوپری حد میں چھوٹ دی جائے گی جنرل کٹیگریز سے تعلق رکھنے والے امیدوار درخواستے ایک ہزار اور ریزروڈ کٹیگریز کے ساتھ تعلق رکھنے والے امیدوار پانچ سو روپے کی فیز کی ادایگی کے ساتھ درخواستے جمع کرا سکتے ہیں تاہم پی ایسی کانڈیڈیٹس کو کسی بھی طرح کا رکم جمع نہ کرنا ہوگا خواہش مند درخواستے بارہ اپریل دوہزار اکیس تک آن لائن موڈ کے ذریعے جمع کرا سکتے ہیں درخواستے حاصل کرنے اور مزید مکمل تفصیلات کے لئے ادارے کی ویب لنک نوٹ کریں یونین پبلک سروس کمیشن یو پی ایسی نے ایک نوٹ سجرہ کرتے ہوئے جانکاری دی ہے کہ انہیں پانچ آسامیاں پور کرنی ہے جس میں لیڈی میڈیکل آفیسر فیملی ویل فیر دو آسامیاں درخواستے دینے والی امیدوارہ کی عمر کی اوپری حد تینتی سال مکرر ہے پرنسپل ڈیزائن آفیسر الیکٹریکل ایک درخواستے دینے والے امیدوار کی عمر کی اوپری حد پینتالی سال مکرر ہے شپ سرویر کم ڈیپوٹی ڈیریکٹر جنرل ٹیکنیکل ایک امیدوار کی عمر کی اوپری حد پینتالی سال مکرر ہے اسسسٹنٹ آرکیٹیکٹ آفیس آف چیف آرکیٹیکٹ ایک امیدوار کی عمر کی اوپری حد پینتی سال مکرر ہے خواہشمند درخواستے یکم اپریل دوہزار اکیس تک جمع کرا سکتے ہیں درخواستے حاصل کرنے اور مزید مکمل تفصیلات کے لیے ادارے کی ویب سائٹ لنک نوٹ کریں جمع کشمیر بینک نے ایک نوٹ سجرہ کرتے ہوئے جانکاری دیا ہے کہ انہیں کنٹریکٹ بیس پہ ایک سالہ جنہیں اچھی کار کر دیکھی کی بنا پہ مزید تین سال تک بڑھا جا سکتا ہے فیسلیٹیٹرز فار فائنانشل لیٹریسی اینڈ کریڈٹ کاؤنسلنگ سینٹرز ایف ایل سی سی ایس کی بھارہ سامیہ پور کرنی ہے جس میں سری نگر بارہ ملہ کلگام کفوڑا شوپیاں بڑھگام بانڈی پورا گاندربل انتناک پونچ اور راجوری کے لیے ایک ایک اسامی مخصوص رکھتی گئی ہے ان اسامی کے لیے وہی امیدوار درخوا سے جمع کرا سکتے ہیں جنہوں نے بینکنگ لا فائنانس یا اگری کلچر اور ایلائیڈ ایکٹیویٹیز میں مہارت پائی ہو امیدوار نے گریجویشن حاصل کی ہو ٹیم بیلڈنگ سکلز اور ڈسٹرکس میں بولے جانی والی زبانوں پہ اپوری آفتہ امیدوار ترجیح پانے کے مستحق ہوں گے تاہم امیدوار نے کمپیوٹر اپلیکیشن کی علمیت بھی حاصل کی ہو منتقب امیدوار کو ان کے پچھلے لیول مہارت کے حساب کے تن خواہ دی جائے گی درخواست دینے والے امیدوار کی عمر 65 سال سے زائد نہ ہو خواہشمن اپنی درخواست پانچ سو روپے کے فیز کے ساتھ 31 مارج دوہزار اکیس رات گئے تک درخواست جمع کرا سکتے ہیں آپ درخواست آن لائن موڈ کے ذریعے جمع کرا سکتے ہیں درخواست حاصل کرنے اور مزید مکمل تفصیلات کے لیے جمہو کشمیر بینک کی ویب سائٹ لاغن کریں www.jkbank.com جمہو کشمیر سرس سیلیکشن بورڈ نے ایک نوٹ سجرہ کرتے ہوئے جانکاری دی ہے کہ انہیں الگ الگ ڈپارٹمنٹ کے لیے 2311 آسامیہ پور کرنی ہے جس میں جنرل ایڈمیسٹریشن ڈپارٹمنٹ 52 ریونیو ڈپارٹمنٹ 528 آسامیہ ہیلت اینڈ میڈیکل ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ 1444 آسامیہ کوپریٹو ڈپارٹمنٹ 256 آسامیہ فلوری کلچر گارڈن اور پارکس ڈپارٹمنٹ چار آسامیہ دیپارٹمنٹ آف لا جسٹس اینڈ پارلیمنٹ آفیرز آکیس آسامیہ اور دیپارٹمنٹ آف سکل ڈیولوپمنٹ چھے آسامیہ آسامیوں کی تفاصیل اس طرح سے ہے اول آرٹسٹ درخواہ سے دینے والے امیدواروں نے باروی پاس یا اس سے زیادہ تعلیمی قابلیت دو سالہ ڈپلوما یا ڈگری فائن آرٹس میں کی ہو تینکواہ کا سکیل لیول چھے ڈی پینٹیس ہزار آٹھ سو ایک لاکھ تیرہ ہزار دو سو جونئر اوکیپیشنل تھرپسٹ امیدوار سائنس ٹریم میں باروی پاس کم از کم دو سالہ ڈپلوما یا پھر ڈگری آکیپیشنل تھرپی کورس کر چکے ہوں لیبارٹری ٹیکنیشن امیدوار سائنس ٹریم میں باروی پاس دو سالہ ڈپلوما لیبارٹری اسسسٹنٹ کورس یا میڈیکل لیبارٹری ٹیکنیولوجی میں ڈگری کر چکے ہوں تنکواہ سکیل تسلیم شدہ انسٹیٹوٹ یا سٹیٹ میڈیکل فیکلٹی سے کر چکے ہوں جونئر فیزیو تھرپیسٹ درخواہ سے دینے والے امیدوار نے باروی پاس اور ڈپلوما یا ڈگری فیزیو تھرپی میں کی ہو ایکس ری ٹیکنیشن ریڈیولوجی ٹیکنیولوجی جونئر ریڈیولوجی ٹیکنیشن ریڈیولوجی ٹیکنیشن سیٹی سکین ٹیکنیشن امیدوار نے باروی پاس سائنس سٹری میں یا پھر اس سے زیادہ تعلیمی قابلیت کے ساتھ دو سالہ ڈپلوما ایکس ری اسسسن کورس یا ایکس ری ٹیکنالوجی ریڈیو گرافی کورس کیا ہو جونئر ریڈیو تھرپی ٹیکنیشن امیدوار نے باروی پاس دو سالہ ڈپلوما یا ڈگری ریڈیشن تھرپی ٹیکنالوجی کورس کیا ہو تنکھو کا سکیل لیول چھے پینتیس ہزار چار سو ایک لاکھ بارہ ہزار چار سو جونئر سٹینو گرافر امیدوار نے گریجویشن پینسٹ الفاظ شارٹ ہینڈ اور پینتیس الفاظ ٹائپنگ میں لکھنے کی مہارت پائی ہو علاوازی امیدوار چھے ماہ کا سرٹیفیکیٹ کورس کمپیوٹ ریپلکیشن کرتے ہوں تنکھو کا سکیل لیول چھے بھی پینتیس ہزار چھے سو ایک لاکھ بارہ ہزار ہٹھ سو سٹینو ٹائپسٹ ان اسامی کے لئے بھی لیول پانچ انتیس ہزار دو سو بانویں ہزار تین سو جونئر تھیٹر اسسٹنٹ امیدوار نے سائنس سٹری میں بارویں پاس دو سالہ ڈپلوما یا ڈگری آپریشن تھیٹر ٹیکنالوجی کورس کیا ہو تنکھو کا سکیل لیول چار پچیس ہزار پانچ سو اکیاس ہزار ایک سو پیرامیڈکل اسسٹنٹ ڈرمٹالوجی امیدوار نے بارویں پاس ڈپلوما لپریسی کسی تسلیم شدہ انسٹیوٹ سے حاصل کیا ہو جونئر سٹاف نرس جونئر گریٹ نرس امیدوار نے جینرل نرسنگ اور میڈ وائیفری میں ڈپلوما یا بی ایس نرسنگ حاصل کی ہو کارپینٹر امیدوار نے دسویں بارویں جماعت پاس کی ہو اس کے ساتھ ساتھ سرٹیفکیٹ کورس کارپینٹری ٹریڈ آئی ٹی آئی سے حاصل کیا ہو ایکس رے اسسٹنٹ امیدوار نے سائنس سٹری میں بارویں جماعت پاس دو سالہ ڈپلوما ایکس رے اسسٹنٹ کورس یا امیدوار نے ایکس الیکٹرونکس اور کمیونکیشن کسی تسلیم شدہ انسٹیوٹ سے حاصل کیا ہو سینر لیبارٹری اسسٹنٹ امیدوار نے بارویں پاس دو سالہ ڈپلوما میڈیکل اسسٹنٹ کورس یا ڈگری لیبارٹری کورس میں کی ہو لائبرری اسسٹنٹ امیدوار نے بیسلرز ڈگری لائبرری سائنس پائی ہو جونئر فارمسسسٹ میڈیکل اسسٹنٹ امیدوار نے بارویں پاس یا اس سے زیادہ تعلیمی قابلیت میڈیکل اسسٹنٹ فارمسسسٹ ٹریننگ کے ساتھ حاصل کی ہو جونئر اسسٹنٹ امیدوار نے گریجویشن کے ساتھ ٹائپ رائٹنگ کی مہارت ہر منٹ پینتیس الفاظ لکھنے کی پائی ہو اس کے ساتھ ساتھ امیدوار چھ ماہ کا کمپیوٹ ریپلیکیشن میں سرٹیفیکیٹ کورس حاصل کر چکے ہوں امیدوار نے کم از کم دسویں یا بارویں جماعت پاس کی ہو اور ایچ جی وی پی ایس وی ڈرائیونگ لائسنس پائی ہو تنکوکس سکیل لیول چار پچیس ہزار پانچ سو اکیاسی ہزار ایک سو ریسپشن امیدوار نے بارویں پاس ہوتل مینیجمیٹ میں ڈگری یا ڈپلوما پائی ہو تنکوکس سکیل لیول دو انیس ہزار نو سو ترے سٹھ ہزار دو سو درائیور گریڈ فرسٹ امیدوار نے دسویں بارویں پاس کیا ہو اور ایچ جی وی پی ایس وی ڈرائیونگ لائسنس حاصل کی ہو جونئر سٹور کی پر امیدوار نے گریجویشن اور چھ ماہ کا سرٹیفیکیٹ کورس کمپیوٹر اپلیکیشن کیا ہو انجیکٹر امیدوار نے بارویں پاس دو سالہ ڈپلوما لیبورٹری اسسسنٹ کورس یا ڈگری میڈیکل لیبورٹری ٹیکنالوجی کورس کیا ہو ٹیلر امیدوار نے دسویں بارویں کے بعد آئی ٹی ایسے سرٹیفیکیٹ کورس کٹنگ اور سیونگ پایا ہو لیفٹ من لیفٹ آپریٹر امیدوار نے دسویں یا بارویں کے بعد سرٹیفیکیٹ لیفٹ آپریٹر کورس آئی ٹی ایسے پایا ہو ایف ایم پی ایش ڈبلو ایم ایم پی ایش ڈبلو یا این ایم میں کسی تسلیم شدہ انسٹیوٹ ایس ایم ایف یا جین ایٹ کے پائرامیڈکل کانسل سے ڈپلوما کیا ہو باربر امیدوار نے بارویں کے بعد کنسرن تحصیل دار سے باربر کمیونیٹی سے وابستہ ہونے کی سرٹیفیکیٹ حاصل کی ہو جونئر پلمبر امیدوار نے دسویں بارویں پاس سرٹیفیکیٹ کورس پلمبر ٹریڈ میں آئی ٹی سے کیا ہو جونئر الیکٹریشن امیدوار نے دسویں بارویں پاس الیکٹریشن ٹریڈ میں سرٹیفیکیٹ کورس آئی ٹی سے حاصل کیا ہو گیس پائپ لائن آپریٹر امیدوار دسویں بارویں پاس ہونے کی علاوہ ائر کنڈیسنر اینڈ ریفریجریشن کورس سرٹیفیکیٹ آئی ٹی سے حاصل کر چکے ہوں تنکوکس سکیل لیول دو انیس ہزار ناؤسو ترے سٹھ ہزار دوسو میوزیم کیوریٹر امیدوار نے بی ایسی زالجی کے ساتھ یا ایم ایسی زالجی کیا ہو لیبارٹری ٹیکنیشن درخواست سینئر ریڈو تھرپی ٹیکنیشن امیدوار نے بارمی پاس دو سالہ ڈپلوما یا ڈگری ریڈییشن تھرپی ٹیکنالوجی کورس کیا ہو لیبارٹری ٹیکنالوجسٹ امیدوار نے بارمی پاس دو سالہ ڈپلوما لیبارٹری اسسسنٹ کورس یا ڈگری میڈیکل لیبارٹری ٹیکنالوجی حاصل کلنیکل انسٹریکٹر پبلک ہیلی ٹیوٹر امیدوار نے کسی تسلیم شدہ انسٹیوٹ سے بی ایس سی ڈگری حاصل کی ہو سائیکیٹرک سوشل ورکر امیدوار نے سائیکالوجی یا سوشل کے طور ایک سبجیکٹ سوشالوجی کے طور ایک سبجیکٹ کے ساتھ گریجویشن یا ایم اے سائیکالوجی ایم اے سوشالوجی کی ہو یا پھر امیدوار نے ماسٹرز ڈگری سوشل ورک کی ہو سوشل ورکر میڈیکل سوشل ورکر امیدوار نے سوشالوجی سبجیکٹ کے ساتھ گریجویشن یا پھر ایم اے سوشالوجی یا ماسٹرز ڈگری سوشل ورک کی ہو تنخواہ کا سکیل لیول چھے پہنتیس ہزار چار سو ایک لاکھ بارہ ہزار چار سو میڈیکل فیزیکس ٹیکنیشن امیدوار نے ایم ایس سی فیزیکس کے ساتھ پوسٹ گریجویٹ ڈپلوما یا ڈگری ریڈیولوجی یا میڈیکل فیزیکس میں کی ہو کلنیکل سائیکولوجی امیدوار نے سائیکولوجی میں ماسٹرز دگری کے ساتھ کلنیکل سائیکولوجی میں ایم فل کیا ہو ریمیڈیل تھرپیسٹ امیدوار نے گریجویشن کے ساتھ بیر سپیشل ایڈوکیشن ریمیڈیل میں آٹیزم لرننگ ڈسیبلیٹی اور انٹیلیکچول ڈسیبلیٹی میں مہارت پائی ہو ریہیبلیٹیشن سائیکولوجیسٹ امیدوار نے مہارت امیدوار امیدوار نے سائیکولوجی سوشل ے 35,401,12,400 جونئر پروجیکشنسٹ امیدوار نے بارویں پاس اور سینیمیٹو گریفک کورس کا ڈپلومہ کیا ہو زیراکس اسسٹن امیدوار نے دسویں بارویں جماعت پاس اور آئی ٹی ایسے زیراکس ٹریننگ کورس میں سرٹیفیکیٹ پائی ہو تنکوہ کا سکیل لیول چار پچیس ہزار پانچ سو اکیاسی ہزار ایک سو ڈارک روم اسسٹن امیدوار نے بارویں جماعت پاس ڈپلومہ ایکس ری اسسٹن کورس ڈارک روم اسسٹن کورس کیا ہو اینیسیزیا اسسٹن اینیسیزیا ٹیکنیشن امیدوار نے سائنس سٹری میں بارویں پاس دو سالہ اینیسیزیا اسسٹن کورس یا ڈگری اینیسیزیا ٹیکنالوجی کورس کیا ہو تنکوہ کا سکیل لیول چار پچیس ہزار پانچ سو اکیاسی ہزار ایک سو لائبری اسسٹن امیدوار نے لائبری سائنس میں بیسلس ڈگری پائی ہو سی ایس ایس ڈی ایسسٹنٹ امیدوار نے بھارویں پاس ڈپلوما میڈیکل ایسسٹنٹ اور ایک سالہ ٹریننگ کورس سی ایس ایس ڈی میں کیا ہو میڈیکل ریکارڈ کی پر امیدوار نے بھارویں پاس یا اس سے زیادہ تعلیمی قابلت حاصل کی ہو اور میڈیکل ریکارڈ ٹیکنیشن ڈپلوما تنکوکس کے لیول دو انیس ہزار نو سو تریسٹھ ہزار دو سو اے این ام دائی امیدوار نے ایف ایم پی ایس ڈبلو ایم ایم پی ایس ڈبلو یا اے این ام میں ڈپلوما کیا ہو دو بھی امیدوار نے دسویں بھارویں پاس کیا ہو اور کنسرنٹ تحصیل دار سے دو بھی کی سرٹیفیکیٹ پائی ہو ویلڈر فیٹر ٹن سیمت مستری جونر میکنک ٹیکنیشن ہیلفر ٹو سنٹرل ہیٹنگ آپریٹر امیدوار نے بھارویں جماعت پاس اور متعلقہ میدان میں آئی ٹی ایسے سرٹیفیکیٹ کورس حاصل کیا ہو فیمیل ایم پی ایس ڈبلو بیسک ہیلتھ ورکر امیدوار نے ڈپلوما ایف ایم پی ایس ڈبلو ایم ایم پی ایس ڈبلو اے این ام کیا ہو ایکسٹنشن ایڈوکیٹر امیدوار نے گریج ویشن حاصل کی ہو جونر ہیلتھ انسپیکٹر کمپیوٹر تعلیمی قابلیت امیدوار نے دسویں جماعت پاس کی ہو سینیٹری انسپیکٹر امیدوار نے دسویں پاس سینیٹری انسپیکٹر کورس میں ڈبلوما کیا ہو سکرین ٹیکنیشن تعلیمی قابلیت دسویں پاس جونر تھیٹر ٹیکنیشن او ٹی ٹیکنیشن امیدوار نے بھارویں جماعت پاس تھیٹر ٹیکنالوجی میں ڈبلوما کیا ہو خواہش مند امیدوار اپنی درخواستے پندرم میں دوہزار اکیس تک آن لائن موڈ کے ذریعے جمع کرا سکتے ہیں مزید معلومات کے لیے ادارے کی ویب سائٹ نوٹ کریں www.jkssb.nic.in اس شمارے میں فی الحل اتنا ہی ہمیں دیجئے اجازت آپ بنے رہے ہیں مزید پروگراموں کے ساتھ گر زندگانی رہی پھر ہوگی ملاقات ایک نئی شمارے کے ساتھ تب تک کے لیے خدا حافظ موسیقی